موسیقی محترم حضرات جناب مہین شاداب صاحب کسی مہتار رفک مہتاج نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم نازم کے طور پر تو جانتے ہی ہیں پوری دنیا میں ایک بہترین نازم مشاعرہ کے طور پر جانے جاتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی ان کی پہچان ہے لیکن ایک اور ان کی یہ پہچان جو دوستوں میں ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور جہاں وہ ہوتے ہیں جس مشاعرے کی نظامت کر رہے ہوتے ہیں سمجھئے کہ وہ کامیابی کی دلیل اپنے آپ ہوتے ہیں میں بہت ہی عدب اور احترام سے انہیں آواز دے رہا ہوں انہیں کے شعر کے ساتھ کہ یہ کس کی آپ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گران گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال جاتا ہے بھائی مہین شاہد آپ غالبن اجازت چاہتا ہوں چند شیر پڑھوں گا صاحب وہ جلدی میں لگ رہے ہیں آپ پر خلص اصل میں جو اس طرح کا مشاعرہ ہوتا جہاں کچھ خردنوش کا بھی انتظام ہوتا ہے تو مشاعرے میں دل کم لگتا ہے یہ ہمیں بہت عجربہ ہے اس بات کا لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں پھر بھی اور بہرحال چند شیر میں پڑھتا ہوں پھر ہمارے بہت جی نہیں بیچ میں تو کچھ نہ کچھ چلنا ہے توڑا تھوڑا لیکن آپ امریکہ کے عزاب سے دیکھ رہے ہیں بہرحال بہت اچھا لگا تاہر پراز صاحب کے عزاب میں آج کا یہ نشرت ہے اور شیفر رسول صاحب کا استعبال کیا کچھ چیزیں مجھے شروع میں بول لی تھی جب مشاعرے کا آغاز تھا لیکن وقت بہت ہو چکا تھا ابھی ڈوکٹر رحمان مصفیر صاحب نے ذکر کیا کہ ایسا لگا کہ جیسے ہم کو لوگ مبارک بات دے رہے ہیں جب میں نے پروفیسر شیفر رسول صاحب کے وائس چیرمن بننے کی خبر بریک کی اپنے فیس بوک آکاؤنٹ پر تو آپ یقین جانئے کہ میں میرے خواہد ساتھ آٹھ سال سے فیس بوک پر ہوں اور میری کسی پوشٹ پر اتنے باریک اور اتنے کمیٹ نہیں آئے جب نے پروفیسر شیفر رسول صاحب کی جو میں نے خبر بریک کی تھی اس کے بعد کچھ نئے لوگ مجھ سے جوڑے اس دن مجھے احساس ہوا تو اس سے ترف اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا اتنی خوشی ہوئی لوگوں کو نہ صرف دلی میں بلکہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر سے بھی لوگوں نے ان کو ظاہر ہے تو اس سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے وسیم راشد صاحبہ کا وہ ایک سسپینس تھا جو ہم یہاں اس کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہ آشکارہ خانم یہ کشپ ہے تو انکشاف کرتی ہیں تو ہم نے تیئے کیا تھا کہ ہم جب وہ پڑھنے آئیں گی تو ان کا باقاعدہ استقوال بھی ہوگا ان کو گلدستہ پیش کریں گے تب ہی ہم یہ اعلان کریں گے کہ وسیم راشد صاحبہ بھی اردو اکیڈمی کی گورننگ کونسل کی مؤسس رکم بنی ہے تو اب یہ بات عام ہو گئی ہے تو میں ان کو شکر یادہ کرتا ہوں آئی چنشیر ایک تازہ مطلع پڑھتا ہوں اور ارز کرتا ہوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا زیا بھائی اب کچھ سن لیجئے مدتوں اس نے غزالی بھائی مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور بہت شکریہ اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا ایک اور شیر پڑھتا ہوں جس طرح شائری میں آج کل بہت سے تماشے ہو رہے ہیں وہی کام صحافت میں ہو رہا ہے سویل صاحب بیٹھے ہیں اور وہی عدب میں ہو رہا ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں دوستو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ داد کے حق میں لوگ کتنا گر جاتے ہیں تازہ مطلب بالکل تاریخ بھائی تازہ مطلب پڑھ رہا ہوں کہ داد کے حق میں لوگ اتنا گر جاتے ہیں پتلی مار کے کاغذ پر چپکاتے ہیں کہ داد کے حق میں لوگ اتنا گر جاتے ہیں داد کے حق میں لوگ اتنا گر جاتے ہیں بہت شکریہ پتلی مار کے کاغذ پر چپکاتے ہیں پتلی مار کے کاغذ پر چپکاتے ہیں ایک مطلب پڑھتا ہوں پرانا مطلب لیکن کچھ لوگ یہ فرمائش تھی اس لئے پڑھا دیتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا سوہل وائی موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ایک مطلع اور شیر اور پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن کچھ نئے لوگ جڑتے ہیں سامائین تو اس لئے پڑھنا زمداری بنتی ہے ایڈوکیٹ صاحب یا تشریف فرماسی فیروز بھائی بیٹھے ہیں مطلع اس لئے پڑھنا ہوں کہ دوسرا شیر سرانا چاہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ اداز جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے راشد بھائی اداز جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور شیر یہ پڑھنا چاہتا ہوں سغیر صاحب اس تمہید کے ساتھ کہ آج جو ملکی فضا ہے سب لوگ جانتے ہیں سب لوگ پڑھے لکے آپ لوگ ہیں آپ ٹی اٹھائیے ٹی وی کھولیے اخبار اٹھائیے سوشل میڈیا پر جائیے ہر لمحے کوئی خبر ایسی آجاتی ہے کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ لڑکوں نہیں رہے آپس میں ہم کو تو لڑکے مر جانا چاہیے تھا لیکن دوستو یہ ہندوستان کی جو دھرتی ہے یہ نفرتوں کو برداشت نہیں کرتی ہے بلکہ محبتیں ہمیشہ جیتتی ہیں ایک وقت ہے گزر جائے گا میں شیر پڑھتا ہوں عرض کتا گدا جلوں میں میتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور شیر یہ کہا ہے کہ یہ کس کی ساسوں کو خشبو گران گزرتی ہے کہ یہ کس کی ساسوں کو خشبو گران گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے کہ یہ کس کی ساسوں کو خشبو گران گزرتی ہے یہ کس کی ساسوں کو خشبو بہت شکریہ گران گزرتی ہے یہ کس کی ساسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے بہت شکریہ یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں اچھا وہی پڑھ دوں گا ارز کرتا ہوں کہ یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے اس کیا ہے کہ تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور یہ شیر خاص طور سے آپ کی توجہ کا مستحق ہے آپ کو اچھا لگے گا ارز کرتا ہوں کہ کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکت ہوتا ہے فارمولا ہے کہ کوئی تظلیل کرتا ہے کہ تمہاری سانس دکتی ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھتے ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے کہ کوئی تظلیل کرتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھتے ہوتا ہے بہت شکریہ مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے ایک شیر کنوینر صاحب نے یاد دلیا ہے اس لئے پڑھا رہا ہوں یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا میرے کھاتے میں ان کی طرف سے ہے عرض کرتا ہوں کہ پنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے پنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ وقت کچھ پنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے پنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے اور شیر پڑھتا ہوں تمام ہمارے یہاں معزوزززلات بیٹھے ہیں کہ عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں محسیم غازی صاحب ہمارے سیاست رہنما ہے میں شیر پتا ہوں ہماری جو قوم کا لمحیہ ہے کہ فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے اور شیر کہتا ہوں کہ عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے ایک چار پاس شیروں کی چھوٹی سی غزر پڑتا ہوں ہمارے دوست یامین انساری صاحب بھی تشریف لیا انقلاب کرتا ہاں وہیں وہیں آ رہا ہوں بہت اچھا سوئل بھائی تک پہنچ گیا شیر تازہ غزل میں آج کل پڑھ رہا ہوں صاحب بھائر صاحب آپ سب لوگ لیل نئی ہے جعوید بھائی عشیر بھائی اجاز ہو چاہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ جلا کے آنکھیں یہ بھی سیاسی صورتحال پر ہے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے عرض کرتا ہوں کہ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے اور شیر کا لطف لیجئے دوستو آپ کو اپنا شیئر لگے گا عرض کرتا ہوں کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا کہ جو باقی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا جو باقی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں اسی اندھرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے مجھ کو سنبھالنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے مجھ کو سنبھالنا ہے اور ایک شیر اور پڑھتا ہوں بڑا کمپٹیشن ہے بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اب ضروری نہیں کہ آپ باصلائیت اگر آپ کہیں نہیں آ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ باصلائیت نہ ہو بلکہ آپ صلائیت والے ہو سکتے ہیں کیسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجبوری حساب کہیں نا کہیں لوٹری سے فیصلے ہو رہے ہیں خورے اندازی ہو رہی ہے میں شیر پڑھتا ہوں اچھا لگا یہ بھی آپ کو مشتاق بھائی شیر سنیں عرض کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کرتا ہوں صرف مجھ کو سمالنا ہے اور شیر یہ ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو کلیم بھائی شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکھا اچھالنا ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکھا اچھالنا ہے تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکھا اچھالنا ہے اور شیر پڑھتا ہوں بڑا سادہ سا کہ وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے اور آخری شیر شورا کی ذمہ داری زیادہ ہے آپ بھی شیئر پسند کر سکتے ہیں ارز کرتا ہوں کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے تائر بھائی تائر فراز صاحب خاص طور سے پڑھ رہا ہوں توجہ جاتا ہوں آپ کی کہ وہی گلی انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے کہ وہی گلی جن کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے جو باقی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے اور شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکھا اچھالنا ہے تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکھائی چند